آج میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تمام یہ تمام جو معاملات ہیں رب کعبہ کی قسم رب محمد کی قسم تم میرے خان کے سامنے چھوٹے سیاسی بونے ہو کچھ پتلیاں ہو چھوٹے ہو تمہارا قدر چھوٹا ہے وہ اس قوم کا خادم ہے جا کے معافی مانگ لو معاف کر دے گا معافی مانگ لو معاف کرے گا تو ملک چلے گا پریس کانفرنس کرنے سے ملک نہیں چلے گا غلطی تشریم کرنے پڑے گی امران خان کا نواز شریف کے ساتھ کیا پیدی کیا پیدی کا شوربہ جو دو مہینے میں ترلے کر کے ملک سے بھاگ گیا وہ آج اس لیڈر کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں جو ایک سال سے دس بھائے بھارہ کے سل کی اندر پڑا ہوا ہے یہ نواز شریف کی اوقات ہی نہیں ہے کہ وہ امران خان ساب کا مقابلہ کرسکے آئی جی پنجاب سے لے کر رانہ سناولہ تک ان سب کا احتساب ہوگا جنہوں نے گھروں کے عزتیں پامال کی جنہوں نے چادر اور چاردیواری کے تقدس کو پامال کیا تو ایک آخری نعرہ لگا دو نعرہ تکبیر ایسے نہیں یہ ان پہاڑوں کو چیرتا ہوا اس وام آباد پہنچے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری پاکستان پاکستان قیادت مسلط کی جو جس کے انکوں میں شرم ہوا یا کوئی چیز لئی ہے یارے آج بھی اس پاکستان میں آپ ستر سات سے لے کر آج تک دیکھیں جو اس ملک سے اوبادار ہے جو اپنے عوام سے اوبادار ہے جو اپنے سرزمین سے اوبادار ہے وہ غدار ٹھے رہے اور جو چورے ڈاکو ہیں بدماش ہیں وہ حکمران بیٹے ہیں اور آج ہمارے ملک میں ظلم کا بازار گرم ہے یہ ریاست اس لئے نہیں بنی تھی کہ پچیس کروڑ عوام کا منڈیٹ چوری کر کے فارم سیتہ نیس کے چوروں کو اس ملک کے اوپر مسلط کیا جائے اور اس ملک کا غیور بیٹا اس ملک کا ہیرو اور اس ملک کا وفادار اور پاسدار بطن عمران خان کہ جو ایک سال سے زندان میں ہے ایک سال سے جیل میں ہے کہ جو بھاری منڈیٹ کے ساتھ ابھی آٹھ فروری کو اس کی پارٹی کامیاب ہوتی ہے پچیس کروڑ عوام عمران خان کی حکومت دیکھنا چاہتی ہے کیا یہ ظلم نہیں کہ فارم سیتہ لیس کو پسے پوچھ ڈال کر فارم سیتہ لیس کی حکومت کو برسر اقتدال لایا جائے قوم ہرگز یہ ظلم برداشت نہیں کرے گی میں اعلان کرتا ہوں منظر ام پرانے کا اور پنجاب کا باقاعدہ احتجاج پر امن احتجاج شروع ہو رہا ہے جس کی براہ راست قیادت میں کروں گا دوسرا اعلان اگر میں گرفتار ہو جاتا ہوں اگر مجھے مسنگ پرسن بنا دیا جاتا ہے اگر مجھ پر تشدد کیا جاتا ہے انشاءاللہ تعالی میں یہ تشدد برداشت جتنا کر سکتا ہوں کروں گا نہیں جھکوں گا یہ وہ قیمت ہے جو میں انشاءاللہ تعالی ادا کروں گا اپنے اللہ کی زمین پر انصاف قائم کرنے کے لیے اپنے لیڈر عمران خان کے لیے اور پاکستان کی عوام کے لیے جو اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے لیکن اگر اگر انشاءاللہ ایسا ہوگا نہیں اگر مجھے انہوں نے تشدد کر کے کوئی بیان دلوایا تو آپ نے اس پر یقین نہیں کرنا میں حلفا کہتا ہوں کہ کل بھی میرا لیڈر عمران خان تھا آج بھی میرا لیڈر عمران خان ہے اور انشاءاللہ آنے والے کل میں بھی میرا لیڈر عمران خان ہوگا اور آخری اعلان میں منظر عام پر موجود ہوں گا اور سبتمبر کا مہینہ اگر بے گناہ عمران خان کو نہ چھوڑا گیا تو پنجاب والو اڈیالا لانگ مارچ کے لیے تیار ہو تیار ہو تو پھر تیاری پکڑیں یہ سب سے بڑا جلسہ یہ سب سے بڑا جلسہ اس بات کا ثبوت ہے کہ عوام پاکستان کے ساتھ ہے عمران خان صاحب کے ساتھ ہے ان کا کوشش کیا ہے ہم ایک بات واضح کرنا چاہتے ہیں ہمارا کسی کے ساتھ کوئی جگڑا نہیں ہے ہم چڑائی نہیں کرنا چاہتے ہم دعویٰ نہیں بولنا چاہتے لیکن ایک ملک میں دو قانون نہیں ہو سکتے ہماری عورتیں پہ ہاتھ اٹھاؤ ہمارے امینیس کو بھی آپ جبری گمشدگی کرواؤ تو ایسے دو قانون نہیں ہو سکتے اگر یہ طریقہ رہا تو مزاہمت کی طرف عوام جائے گی دو قانون نہیں ہو سکتے